اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نور رحمت چودری تے بہت سلام چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں آئیکی جو ہماری ویڈیو یا مردانہ مراز کے مطلق کا خاص طور پر اس تیل کے مطلق کے جو کے بڑی محنت کے ساتھ تیار ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی عام تلہ ہیں وہ بہت آسانی تیار ہو جاتے ہیں ایک ہم تیل بناتے ہیں ہم اس تیل کی پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں دھویں والا تلہ دھویں والا تلہ بنانے میں ذرا مشکل کا معاملہ پیدا ہوتا ہے اور جب یہ بن جاتا ہے تو یقین جانی ہے کہ اس کا زلڈ بہت زبردست ہے اور بند رکوں کو اس طرح کھول دیتا ہے جس طرح کہ ایک عام شخص عام اگر کوئی چیز سامنے پڑی ہو یا اس میں اگر سویج کے ساتھ یعنی کہ رستہ گزار کے اس کو صاف کیا جائے یا پانی کے پریشر کے ساتھ کسی بھی جگہ کو کسی وین کو صاف کیا جائے تو اس طریقے کے ساتھ دھویں والا تیل بند رکوں کو کھول دیتا ہے تو بات کرنے کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مشتزنی کر بیٹھیں اگرام بازی کر بیٹھیں کسر کے ساتھ صحبت کر بیٹھیں ان کو جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں ان میں دو تین معاملات سامنے آتے ہیں جب انسان اگرام بازی کرتا ہے مشتزنی کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفس کے درمیان کے حصے سے نیچے گیندہ بھی جاتا ہے یعنی کہ وینز بھلاک ہو جاتی ہیں نفس میں تناوہ مشکل ہوتا ہے نفس کا سید آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے نفس میں تناوہ آنا بالکل ختم ہو جاتا ہے اگر انسان کسرت کے ساتھ صحبت کرتا ہے یا کہ مینسز کی حالت میں غلطی کرتا ہے ان دونوں حالتوں میں نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے ان دونوں حالتوں میں یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ نفس کے جتنی بھینے بھلاک تو ہوتی نہیں ہے مگر اس میں گرمی کی وجہ سے اور مینسز کی حالت میں گرمی کی وجہ سے کسرت کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے ویکنس کی وجہ سے نفس ڈیلا ہو جاتا ہے اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ موالج کا کام ہوتا ہے اس بیچاری پیشنٹ کو اس سے غلطیاں کون سی ہوئی ہیں پیشنٹ نے آیا کہ ہاتھ کا استعمال کیا اپنا اعلام بازی کی ہوئی ہے یہاں کے کسرت کے ساتھ صحبت کی ہے اگر پیشنٹ بعض وقت ایسا ہوتا ہے اس کو غلطیاں جو اس سے سرزد ہو جاتے ہیں یاد بھی نہیں رہتی تو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر میرا کوئی دوست یا شگرد حکمہ اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ سب سے پہلے پیشنٹ کا معاینہ کریں اس کو دیکھیں جانچیں اور اس کی کنڈیشن کو نوٹ کریں آیا کہ اس سے جو جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان غلطیاں کو نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کو میڈیسن دیں اعلام بازی کی میڈیسن علاق ہوتی ہے مشتزنی کی میڈیسن علاق ہوتی ہے جو صحبت کرتے ہیں اس کی میڈیسن علاق ہوتی ہے اس سے دیا گزر انتہائی سخت ترین گناہ مینسس کے حالت میں صحبت کرنا اس کی میڈیسن علاق ہوتی ہے تو اسی لئے جب انسان ایک ٹوٹل تخشیص نہیں کر سکتا تو وہ علاق کیا کرے ہیں میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہا چکا ہوں کہ کالی فیڈ ہونا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل تخشیص کر کے میڈیسن دینا اکثر لوگ جس طرح ہم بیٹھیں نیٹ کے اوپر بیٹھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے بہت تیز بولیں گے جس طرح کوئی ایسا محسوس ہوگا کہ بہت نالج والا شاکست ہے حکیم افلاتون جیسا لگا ہے حکیم بکرات لگتا ہے مگر جب فورا انہیں ویڈیو بند ہوگی انہوں نے یہ الفاظ یاد کی ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب ویڈیو بند ہوگی تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا اکرکرہ کے ساتھ کیا دینا اکرکرہ کے ساتھ کیا دینا اس کا مصلح کیا ہے یعنی اس کی اصلاح کرنے والی میڈیسن کیا ہے اس کا تغیاء کیا ہے اس کے افال و اثرات کیا ہے اس کا مزاج کیا اگر کسی کو اکرکرہ کا مزاج ہی نہیں پتا اگر کسی کو گھول سرخ کا مزاج ہی نہیں پتا اگر کسی کو سونے کا مزاج کا نہیں پتا کسطوری کا مزاج کا نہیں پتا تو وہ الائی کیا خواہ کرے گا بس اتنا تو پتہ کس طوری طاقت دیتی ہے اس طرح وہ تو پتہ سونا طاقت دیتا ہے میرے بھائیوں اکیلی طاقت ہی نہیں ہے ہم نے اس نوٹ کو اس پریشانی کو نوٹ کرنا ہے کہ اس سے غلطیاں کیا کیا ہوئیں ہیں پھر اس حساب سے میڈیسن دینی ہے پھر کہیں جا کے بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں ہم یہ آپ کے سامنے ایک دھوئے والا تلائی بہت مشکل سے بنتا ہے میں آپ کو اس کی مکمل ترتیب بناتے ہیں یہ دیکھئے گا دھوئے والا تل ہے اور اس کو لگانتے ہی دھوئے نکلنا شکر ہوگا یہ آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے گا ہم نے اسی طرح اس تل کو لگانا ہے میں نے نیجے نہیں لگایا یہ سمجھے کیاپ کیاپ کے اوپر نہیں لگانا ہے اس کو ہم نے جذب کرنا اس طرح جذب کریں گے اس انگل پر بھی دھوئے نکل جہاں جہاں تل لگا اگر اس کی لیٹ ہم آف کر دیں گے تو تب بھی اس میں دیکھئے گا تب بھی اس میں تھوڑی سی روشنی نظر آئے گی تو اسی سلسل میں ایسی ایٹم بنائیں جس سے آپ کو مکمل لیٹ ملے یہ تیل دھوئے والا تیل بڑی محنت کے ساتھ تیار تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہ دھوئے اٹھ رہا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ تیشو پیپر سے دھوئے نکل رہا ہے میں رانو ایسا نقصہ بنائے یہ تیشو پیپر سے دھوئے نکل رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ تیل کو بنانے میں تھوڑا ٹیم ہمارے لگ جاتا ہے مگر جب اس کو ہم استعمال کر رہتے ہیں تو یقین یعنی ہمارے کی محنت کی ہوئے ہمیں بھول جاتے ہیں کیونکہ جب پیشنٹ کہتا ہے ہمارے نفس کے معاملات ٹھیک ہو گیا تناو ٹھیک ہو گیا ٹیمنگ کا معاملہ سختی کا معاملہ سائز کا معاملہ مکمل جب پیشنٹ کا کیلئر ہو جائے گا تو پیشنٹ کو کوئی پریشانی ہی نہیں رہتی تو پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ نے یہ آرڈر کروانا ہے تو کوشش کیا کریں کہ مکمل کورس مگوائیں اکیلا تلہ نہ مگوائیں ہاں اگر آپ کی باڈی میں برائے نام بیماری ہے آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سیرس حالت میں نہیں ہے اگر آپ کی منی پتلی ہے ٹائمنگ نہیں ہے تو نفس میں مکمل سختی نہیں آتی تو آپ جب میڈیسن کا آرڈر کریں گے تو آپ اپنی تمام کنڈیشن بتائیں پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کو آیا کہ اکیلا تلہ دینا ہے یا مکمل کورس دینا تو بہتر یہی ہے کہ آپ مکمل کورس لیا کریں تاکہ آپ کو ایک ہی کورس میں ایک ہی علاج کرنے میں آپ کی تمام بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکے بار بار آپ میڈیسن استعمال نہ کریں بار بار تلہ بھی استعمال نہ کریں کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہم نے تلہ لیا تھا بھائی اکیلا میں جب میں خود کہہ رہا ہوں اکیلا تلہ سے آپ گریز کریں مکمل کورس میں استعمال کریں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ بھی آپ کو میں تفصیل بتا دوں اس کے استعمال کرنے سے بیغنی طور پر پتھے مضبوط ہو جائیں گے جب ہم اندر سے میڈیسن اس کو باڈی کو دیں گے تو اندر سے جو وین تحریک ملے گی وین کا دباؤ بڑھے گا بلڈ سرکل کا دباؤ بڑھے گا آپ کو زلٹ آسانی کے ساتھ بہتر مل جائے گا تھوڑ تھوڑی باتوں کو اگر آپ نوڑ کریں گے نا تو الائی کرنا آسان ہے اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسا نقصہ ہی نہیں بیٹھتا نقصہ نویسی ہی نہیں آپ کو آتی تو پھر آپ کیسے موالج ہیں آپ کو الائی نہیں کرنا آتا پھر آپ حکمت نہ کریں اسی لئے میں ان حکماء کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ نقصہ نویسی اور الائی کرنے کے لئے تھوڑا سوچ کے ترتیب دیا کریں تاکہ پیشنٹ جو آپ پر مکمل اعتماد کرتا ہے اس کو کام اس میں زلٹ ملے تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں دیگر امراض میں کوئی بھی شخص کسی اور مرض میں مرتلہ ہے یا آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ سے بہت زیادہ غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں آپ میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر انہی نمبروں پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جار رہی ہے اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں آپ کا اپنا دواخنہ تو پھر ایڈریس میرا نوٹ فرمالیں تحصیل دیپال پر زلہ اکارہ